سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں بھی کہتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیسز کی تعداد فیرونہ وائرس کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے دن و دن پاکستان کی کچھ جزوی ایڈاپٹور میں فیرونہ وائرس کی وجہ سے لاؤگڈان ہو چکا ہے دیکھیں لاؤگڈان ہونا چاہیے یہ پڑے عرصے کے بعد انسانی تاریخ کے اندر ایک ایسی آفت آئی ہے کہ جس نے انسان کی ٹکنالوجی کو اچھاٹ کی سائنس کو اچھاٹ کی میڈیسن کو بے بس کرنی اس کا انیلیسز کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا خطا ہوئی کیونکہ آج سے پہلے انسان اپنا انیلیسز کا محاسبہ کرتا تھا میں تو بجی یاد اچھی طرح جب سلاب آیا تھا یہاں تو عظیم آشمی نے ایک شیر لکھا تھا کہ انسان کی آنکھ خوشک تھی انسان کے ظلم پر اب جو پہاڑ روئے تو سلاب آ گیا وہی کیفیت یہ ہے کہ پوری ایک صدی ایسی گزری ہے پورے ایک صدی اس انسانیت کے اوپر کہ انسان نے بڑے لوگ مارے ہیں انیس سو دس کے آس پاس آپ اندازہ کریں کہ فرس ورل وار ہوئی ہے کڑوڑوں بندے مارے ہیں پھر سیکنڈ ورل وار اس کے پچیس سال بہت دیو نائنٹین فورٹی فائیو پھر پڑے کڑو پندرہ کڑوڑ بندہ آپ نے مار دیا آپ نے کہت میں مار دیا بیماری میں بات دیا ویتنام میں مار دیا آپ نے کچھ ہاں آپ نے بندہ ملا آپ نے قتل کریا اب کہیں نہ کیں تو قدرت میں آپ سے انتقام لینا ہے اب ایسا انتقام ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دسٹنسنگ بند ہو جاؤ جیل میں چلے جاؤ ایک نیچرل جیل جو ہے آپ کی اس میں تو رسول اللہ کی احتیاط جائی ہے آپ نے فرمایا کہ جب آپ فتنوں کا دور آ جائے تو تُو دروازے کا ٹاٹ بن جاؤ جیسے ٹاٹ ہلتا نہیں ہے نا جی کھڑا رہتا ہے نا باہر نہیں جاتا ہوں وہ ایک کیفیت ہے آپ باہر مت نکلو پھر آپ نے بھی کہا ہے کہ وبا کے دور میں جب کوئی شخص مسئلہ ہو تو جہاں وبا ہے وہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ باہر میں نکلے لی اور باہر ورائے اندر نہ آئے تو یہ کارنٹین کا کون سا اللہ نے دے اور اس وقت آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا کے پاس احتیاط کے علاوہ کیا چیز ہے اور سب سے بڑی ویکسین جو ہے وہ دعا ہے اس کا ہم نے شو لے گیا شو کرتی ہے لوگ اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے جس طرح پر اٹوشنز کرنی چاہیے سٹے اٹھ ہونا چاہیے اس طرح کوئی لوگ اس طرح میں نے تو نارڈر پبلک کوئی ایسا نہیں دیکھتا دیکھیں سیریس لینا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے اللہ جس وقت کسی بستی پر اس طرح کا عذاب نازل کرتا ہے تو دو روی یہ کرتا ہے جو شخص اللہ سے معافی کو آنکتا ہے اللہ سے طلب کو آنکتا ہے اللہ کہتا ہے وہ اس کے لئے عذاب نہیں ہوتا آزمائش ہوتی ہے وہ اس میں نکل جاتا ہے اور جو شخص اکڑ جاتا ہے اس کے لئے عذاب بن جاتا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت ابھی ہمارے ہاں حالت نہیں ہوئی اللہ نہ کرے کہ وہ حالت آ جائے کہ اٹلی کے اندر میں تو کہانیاں پر پڑھ کے مجھے تکلیل ہو گیا کہ جو وہاں بندے مرے ہیں تو تین سارزار بندے مرے ہیں وہ اس طرح مرے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو نہیں مل سکتے اپنی بیوی کو نہیں مل سکتے اپنے باپ کو نہیں مل سکتے اپنے بھائی کو نہیں مل سکتے الہیدہ کورنٹینڈ بیٹھیں وہیں ان کی ڈیتھ ہو گیا کوئی ان کا جنادہ پڑھنے نہیں آیا ان کو اٹھایا ہے اس کے اندر ڈالا ہے اور دفن کر دیا یہ موت کی بھی موت ہے یہ اسی تکلیفت موت ہے اور اس تکلیفت موت کے اندر وہ اس قیفیت میں آگئے کیونک کیا کریں